السلام علیکم ہلو فرینڈز آج کے اس نئے بلوگ میں میں آپ کا سواگت کرتا ہوں بلوگ میں آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں دمام کا مقبرہ یعنی قبرستان اس وقت ریاست دمام آ چکے ہیں اور وہاں جائیں گے سب سے پہلے جائیں گے جامعہ مسجد میں جہاں پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر جائیں گے مقبرہ میں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا آپ کو اندازہ ہوگا یہاں کا قبرستان کیسا ہوتا ہے دفن کفن کیسے ہوتا ہے لوگ یہاں قبرستان کیسے جاتے ہیں قبرستان میں لوگوں کو دفن کسی اعتبار سے کیا جاتا ہے وہ ساری چیزیں یہاں آپ کو دیکھیں گے تو آئیے ہمارے ساتھ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں کمنٹ کر دیں تاکہ اور لوگوں کو بھی جانکاری ملیں قبرستان تو قبرستان ہوتا ہے ہر کوئی وہاں جا کے اپنی موت کو یاد تو ضرور کر لیتا ہے اور یہ بھی جان لیتا ہے کہ آخری جو جگہ ہماری ہے جب ہم دنیا سے منتقل ہوں گے تو اسی قبرستان میں جائیں گے گئیز دیکھیں یہاں پر جا کر افسوس بھی جذباتی لمحات بھی ہوتے ہیں اور افسوس بھی ہوتا ہے کئی ساری چیزیں دیکھ کر کیونکہ اگر ہم بات کریں پردیسیوں کی اجنبی جو باہر سے آ کر لوگ یہاں کام کرتے ہیں بہت سارے لوگ یہاں پر بھی دفن ہو جاتے ہیں تو یہاں دفن ہونے والوں میں اگر صحیح طریقے سے آپ قبر کو نہیں پہشانتے تو پھر آپ بھول جائیں گے کچھ جنوں بعد جب وہاں پر آئیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ آپ جس کو ڈھوٹ رہے ہیں اس کی قبر کہاں ہے الگ الگ قسم کی قبر ہیں کچھ قبروں پر ہارا رنگ لگا ہوا ہے کسی پر رومال لگا ہے کسی پر کچھ لکھ دیا گیا ہے اور بہت سادی سے قبر ہے جس طرح سے ہونی چاہیے ایک مسلمان کی قبر آپ لوگ دیکھیں باقی ہم بھی یہاں پر آئے لوگوں پر ہم نے سلام پڑھا اور ان کے لئے دعائیں کی اور جو رسول اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرنے کا جو ثبوت ہے اس طرح سے ہم نے باقی ہاتھ اس وقت ہو جاتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ قبروں کے پاس کچھ اپنے بھائی جو یہاں کام کرنے کے لئے آئے تھے اور جو یہاں کے سیٹیزن نہیں ہیں وہ قبروں کے پاس جا کر اپنے کسی کے لئے دعائیں کر رہے ہیں یا اپنے لوگوں کے قبریں ڈھوڑ رہے ہیں تو یہ بڑا مشکل دور ہوتا ہے یہاں پر قبریں پہلے سے تیار رہتی ہیں اور کچھ اس طرح سے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس طرح سے قبریں تیار رہتی ہیں اور قبر اس طرح سے ہوتی ہے اس پر نمبر بھی ریجسٹر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کون سے الگ الگ حصہ بنایا گیا ہے اور اس کا نمبر بھی ہے تو یہاں پر یہ چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں ہم جس کے پاس آئے تھے اور ان کی قبر کافی زیادہ واضح ہے کیونکہ اس کے اوپر ہرا ہرا جو گٹی ہے وہ ڈالا گیا ہے یعنی اس کے اوپر ہریالی ہے تاکہ وہ اس کا فرق معلوم ہو سکے نکال کر ہر ایک کو یہاں کی زیارت کرنا چاہیے یہاں کے لوگوں کے لئے دعائیں بھی کرنا چاہیے کیونکہ جانے والوں کے لئے جو سب سے اچھی چیز ہو سکتی ہے وہ ان کے استغفار کے لئے ان کے گناہوں کی معافی کے لئے آپ دعا ہی کر سکتے ہیں اور دعا ان کے لئے بہت زیادہ کام آنے والی ہے تو یہ چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کو ابھی تک دکھایا ہے اور آپ کو آگے کیا کرنا آپ کو اندازہ ہے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا رکھیں بہت سارا خیال مع السلامہ إلى اللقاء